تو دیکھیں آفیت جو ہے نا کہ اب صحت اور آفیت مانگو آفیت کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی دولت ہے اور اتنا جامع لفظ ہے یہ آفیت اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر قسم کی یعنی آفیت کی تعریف کیا ہے یعنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی دنیاوی اور اخروی آفاتوں اور بلاؤں اور مسئیبتوں سے پناہ اور دینی و دنیا کی تمام بھلائیوں کی طلب کا نام آفیت یعنی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی طلب یہ آفیت کے اندر یعنی ہر کچھ آفیت اتنا جامع کلمہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی یہ اگر ہم آفیت طلب کر لیں ابھی آگے چل کر وہ کچھ خاص الفاظ بھی ہیں اور ہمارے برادران اہل سنت کی جو ترمیزی ہے اس کے اندر ایک روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ایک دفعہ آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایسی دعا بتا دیں جو میں بار بار بارگاہ الائی میں پیش کرتا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے آپ دنیا اور آخرت کی آفیت کا سوال کریں آفیت کا یعنی دنیا اور آخرت کی آفیت یعنی ہر قسم کی بلان مسیبتوں سے نجات اور ہر قسم کی سعادتوں کو حصول یہ آفیت کے اندر شامل ہے دیکھیں لوگ عام طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آفیت شاید کے معنی یہ ہوں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے ہمارے پاس منصب اور اہدہ کوئی بہت اچھا آ جائے ہمارے پاس طاقت وغیرہ کافی ہو جائے تو دیکھیں ممکن ہے بعض اوقات یہ سب چیزیں بھی موجود ہوں مگر وہ آفیت کے سائبان سے نکل چکا بہت ممکن ممکن ہے کہ آفیت ایک غریب یا متوسط گھر کے مکینوں کو نصیب ہو آپ اس میں محبت سے رہتے ہوں لڑائی جھگڑے ان کے نہ ہوتے ہوں آپ اس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں بچے فرما بردار ہوں سکون ہو اتمنان کے ساتھ زندگی گزر رہی اور دوسری طرف بہت ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہو دولت ہو جانا آپ کروڑ پتی اور عرب پتی بھی ہو جاہو منصب بھی اس کے پاس بہت ہو لیکن آفیت اس کے پاس نہ ہو آپ اس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں فسادات چل رہے ہیں اختلافات چل رہے ہیں اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے آپ اس میں نفرتے ہو رہی ہیں گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے لہٰذا آفیت طلب کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دولت منصب طاقتی الگ سے مانگ رہے ہیں ممکن ہے چیزیں بھی حاصل ہو جائیں تب بھی آفیت نہ مل سکے آپ کو لیکن اگر آفیت کا سوال آپ نے کر لیا وہ آپ کو مل گئی تو ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی دیکھیں ہمارے امام علی رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جب آفیت کے دس جز ہوں گے ان میں سے نو جز لوگوں سے کنارہ کشی میں اور ایک جز خاموشی میں ہوگا بہت زیادہ رشتدانوں اور لوگوں سے ملنا یہ انسان آفیت سے باہر نکل جاتا ہے گناہوں میں لازمی اپتلا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کسی کا مذاق اڑا دیا ہے کسی کی غیبت ہو گئی کسی پر تعمت ہو گئی کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا یعنی جب انسان خود آپ ہر کوئی شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹھے گئے کچھ نہ کچھ دوسرے کی بات نکلے گی اور وہیں صحیح یہ غیبت کا گناہ آئے گا تحمت کا گناہ آئے گا کچھ جھوٹ بولے جائیں گے کچھ کچھ ہوگا کچھ ہوگا کبھی عمر بالمعروف واجب ہوگا جب آپ نہیں کر سکیں گے بہت سارے گناہوں کا ایک پیکج ہوگا تو کیا ہوگا خود بخود آفیت سے باہر نکلنے لگے گا انسان یعنی ایک جز خاموشی میں نو جز لوگوں سے کنارہ کشی میں کنارہ کشی سے مراد بلکل رہبانیت کی زندگی نہیں ہے مازاللہ مقصد ہے کہ ذرا اپنے تعلقات کو لیمٹ کر کے رکھو بہت اتنا زیادہ ہر وقت گھروں کے اندر گھوسے رہنا اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہیں وہاں پر اس طرح سے گزارنا دنوں دنوں راتوں گزارنا اور اپنی زبان سے انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو اس کو آفیت سے باہر نکال کے لے جاتے ہیں تو آفیت کے دس جوزیں نو جس تو اللہ رحمی تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ چیزیں اپنے ساتھ بہت سارے خطرناک چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں جس سے بچنا ضروری اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا تو بہرحال یہ ایک بہت اہم ہے اچھا ایک بات اس میں اور کر دی جائے کہ بہرحال دیکھئے کہ اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو آفیت سے اگر انسان رہنے دے تو خود بخود اس کو بھی آفیت مل جاتی ہے دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں آپ دوسروں کو تنز کر رہے ہیں دوسروں کو کچھ برا والا کہہ رہے ہیں دوسروں کو غصہ دل آ رہے ہیں کوئی بھی اپنے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے دوسرا آفیت سے نکل رہا ہے تو آپ کی اپنی بھی آفیت متاثر ہوگی دوسروں کو آفیت سے رہنے دو تاکہ تم بھی آفیت سے رہ سکو تو بہرحال بہت سارے دیکھئے اس کی وہ بھی آئی ہیں دعائیں بھی ہیں اب دیکھیں ہمارا تو آج کا عنوانی یہی ہے کہ شب قدر کے ذریعے پورا سال آفیت سے کیسے گزارا جائے تو کیسے گزارا جائے اس میں دیکھتے پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ آپ دوسروں کو بھی آفیت سے رہنے دیں جب دوسروں کو آفیت سے رہنے دیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کو خود بخود آفیت نصیب ہو جائے گی اور پھر اپنی دعاوں میں خاص طور پر قنوط وغیرہ کے اندر بھی دعا آفیت کو پڑھنا چاہیے جیسے یہی ہے مثلا قنوط میں آپ ہاتھ اٹھائیں جہاں آپ کو اور دعائیں پڑھنی ہیں یہ والی دعا بھی پڑھ لیں اسی طریقے سے مثلا جو حالت سجدہ ہے اس کے اندر ایک دعا پڑھ جاتی یا ولی العافیہ نسلک العافیہ ودوام العافیہ آفیت العافیہ آفیت الدینے والدنیا والآخرہ یا یہی جو دعا آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے شب قدر میں افطار کے وقت کیونکہ ہر دعا قبول ہو جاتی یعنی اگر افطار سے تقریباً دس منٹ پہلے آپ افطار والی ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں اور صحیفہ کاملہ جو ہے صحیفہ سجدیہ اس میں سے طلب آفیت کی دعا جو چوتھے امام کی اگر اس کو واقعیتاً اس کو اگر کوئی شخص اس کو پڑھے عربی میں بھی پڑھئے اور اس کے بعد ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے صرف دس منٹ مشکل سے یہ بس کی جو آپ کے سامنے ہے یہ ہے صرف تو اتنا زیادہ کوئی پرابلم والی بات بھی نہیں ہے تو اس میں تمام مومن و مومنات کی آفیت کے لیے طلب آفیت کے لیے اور اب آپ کہتا ہے نہیں اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو آپ خود احساس ہوگا اور ترجمہ بھی اگر اس کا دیکھ لیں تو آپ کہیں گے اس کے بعد تو کوئی مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ کو کہ اور کونسی دعا جو ہے جو بج گئی ہے جو کہ میں مانگوں تو ہر قسم کی طلب آفیت کے لیے جو ہے وہ اس دعا کو پڑھا جائے جو صحیف کاملہ کی دعا ہے اس کے انڈیکس میں سے آپ دیکھ لیں کہ چوتھے امام طلب آفیت کے لیے کونسے دعا پڑھتے تھے اس میں طلب آفیت والی دعا وہ نکالیے اور ترجمہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیجئے اور افطار سے یعنی خاص طور پر میں شب قدر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ افطار سے دس منٹ پہلے آپ آکر ٹیبل کے اور بیٹھ جائیں اپنے آپ کو فارغ کریں ان کاموں سے اور یہ تمام اپنے لیے بھی اور تمام مومنوں مومنات کے لیے دعا آفیت کو پڑھیں اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے جو کہ جامل اقبار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے خدا اس پر آفیت کے دروازے کھول دیتا ہے آفیت کے دروازے اس کے لیے کھول جاتے ہیں تو کیوں نہ اس رات کو ایک درود کی پوری تسبیح یعنی سو دفعہ درود کی کم سے کم وہ اس رات کو پڑھ لی جائے جب ایک درود سے آفیت کے دروازے کھولیں تو سو بار مرتبہ درود پڑھنے سے نا جانے کتنے دروازے کھولیں گے دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آفیت ہم کو ملتی بھی ہے اور انہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری آفیت سے ہم باہر بھی آ جاتے ہیں آفیت ملتی ہے پھر آفیت ختم ہو جاتی ہے پھر مسئیبتوں میں ابتلا ہو جاتے ہیں کیا ایسا کیا جائے کہ آفیت کا بیمہ ہو جائے پرمننٹ ہو جائے آفیت یعنی کبھی آفیت مل رہی ہے کبھی ختم ہو رہی ہے تو آفیت کا بیمہ کر لیا جائے دیکھیں بحر الانوار میں معصوم سے ایک روایت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی آفیت طولانی ہو جائے تُفَلْ يَتَّقِ اللَّهُ اسے چاہیے کہ وہ تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرے یعنی گناہوں سے پرہز کرے گناہوں سے پرہز دیکھیں حضرت ہمارے پانچوں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصول کافی کی جلدو کی روایت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سال کی بارش کسی اور سال سے کم ہو لیکن اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ اس مقدر کی ہوئی بارش کو اس سال میں ان سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کی طرف اور بیابان اور دریان اور پہنڈوں کی طرف موڑ دیتا ہے یعنی آپ کے اپنے گناہ ایسے ہیں جو آپ کی صحت آفیت اور برکات کو دور لے جاتے ہیں آپ سے یعنی آج وہ آپ کی آفیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرمایا گیا کہ فَلْ يَتَّقِلْ لَا تَقْوَى جتنا اختیار کروگے جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤگے اتنا تمہارے پاس آفیت رہی آفیت کا بیمہ اگر کروانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اتنی آفیت جتنا گناہوں سے بچے گا اتنی آفیت طولانی تر ہو جائے گی جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنی آفیت طولانی ہوگی اور جتنا گناہ زیادہ کرے گا اتنی آفیت کام ہوتی جائے گی جب ہی زندگیوں میں پریشانی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتی ہیں تو جو یہ گناہ ہیں اصل میں یہ مسیوطوں کو کھیشتے ہیں جتنے بھی گناہ ہیں جب ہی جو وہ ہے دعا کمیل اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تنزلو البلا پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کرتے جو بلائیں لے کر آتے ہیں یعنی آفیت ختم ہو رہی پریشانی آرہی ہیں بیماریاں الجھنے آفات حادثات مقدمات جھگڑے مشکلات گھریلوں ناچاقیاں نہوستیں یہ تمام کیا چیزیں ہیں یہ مسلسل آسوان سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کرتے جو بلائوں کو لے کر آتے ہیں یعنی انسان کی آفیت اس وقت ختم ہو جاتی تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تاکہ اس کی آفیت تولانی تر ہو اچھا ایک اور بھی ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر برہن کی روایت ہے جن نمبر آٹھ میں جو شخص بھی سور علم نشرہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے یقین اور آفیت عطا فرمائے گا تو روزانہ اگر یعنی پرمننٹلی اگر ہم سور علم نشرہ کو اپنی اس کے اندر رکھیں پروگرامز کے اندر تو اللہ کے اوپر اس کا یقین بھی بڑھے گا اور پروردگار سے مستقل آفیت نصیب فرمائے گا اور بہت ساری روایتوں کے اس میں دعاوں کے اندر یہ بات بھی آئی اللہم انیہ سالکالعافیہ والشکر والشکر علالعافیہ اچھا اب دیکھئے یعنی ہم کیا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تو یہ ہوگا کہ تقوی الہی اختیار کریں دوسرا امام سجاد علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک تعلیم کی تھی دعا کہ اللہم انیہ سالکالعافیہ والشکر علالعافیہ پروردگار میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اور آفیت پر شکر کی توفیق بھی عطا فرما دیکھیں جب بھی کسی بھی نعمت کے پر انسان شکر کرتا ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھیں اس کو اپنی زندگی میں اسے نظر آئے گی کہ جو دوسروں کو حاصل نہیں اپنی زندگی پہ نعمتوں کو اگر انسان غور کرے تو کس قدر یہی دیکھیں ابھی کوویڈ چل رہا ہے تو سانس جو پروردگار نے کتنی فراوانی کے ساتھ اکسیجن اس کو دی ہے یا تھوڑے سے مرض یہ پھیلا تو اکسیجن ہی کمی ہو گئی اور سلینڈر کے لیے لوگ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں اور پروردگار نے بلکل فری میں کتنی اکسیجن اس کو بے تاشا انائت کی ہے تو اس پہ کبھی آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اتنی اکسیجن فراوانی کے زندگی ہر لمحے ہم کتنی آسانی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور جہاں ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے جھٹکا ہوئے لگایا گیا ہم کو تو پھر ہمیں احساس ہو کہ ارے پروردگار کس نعمت سے تم بلکل یہ غافل تھے کہ جو میں اتنی آسانی اور فراوانی کے ساتھ دستیاب تھی تو اپنی آفیت کے اوپر شکر بھی تو کریں یعنی ان نعمتوں کا احساس کریں آفیت جو آفیت آپ کو حاصل ہے آکسیجن سانس آ رہا ہے بھی جو مریض بچارے اس کے اندر مبتلا ہیں اور کتنی مشکلات کے ساتھ ماسک جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ یہ والی احتیاطیں بھی کرنا ضروری ہے آفیت کے اندر تو یہ بھی چیز شامل ہے نا کہ وینٹی لیٹر کا جو ماسک جو ہے وہ لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ یہ عام کپڑے والا ماسک یا جو عام ڈسپوزویل ماسک ہیں یہی کم سے کم لگا لیں تو بہرحال اپنی جو آفیت کا بھیمہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں جو نعمتیں آپ کو ابھی حاصل ہیں جو آفیت آپ کو ابھی حاصل ہے اس کا شکر ادا کریں اللہم اینی اصالوکالعافیہ والشکر علالعافیہ یعنی آفیت پر شکر کی توفیق بھی جو ہے وہ انعائد فرما شکر دیکھیں ہمیشہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا شکر کرنے سے لائن شکر تم لازیدنکم شکر سے نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوگا تو شب قدر میں آفیت پر اگر شکر ہوگا تو پورے سال کا بیمہ ہو جائے گا شب قدر میں آفیت کا شکر ادا کریں اور کم سے کم اگر کوشش کریں کہ یہ جو جملہ ہے الحمد للہ علا کل نعمت یعنی جب بھی انسان کی اپنی نعمتوں یہ اکثر و بیشتر آپ کو پڑھنا چاہئے یہ اکثر و بیشتر ہم کو پڑھنا چاہئے کہ پروردگار تیری تمام نعمتوں پر شکر اور حمد جو ہے تیری بجالاتا ہوں الحمد للہ علا کل نعمت کہا جاتا ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر کرنا ہے تو یہ والا جملہ اس کو پڑھا جائے اور انسان اگر کسی اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے کسی پریشانی میں تو اس وقت بھی وہ کہے الحمد للہ علا کل حال ہر حال میں تیرا تیری حمد کرتا ہوں تو بہرحال نعمتوں کی اتنی فراوانی کہ الحمد للہ علا کل نعمت انسان پڑھے اور تاکہ اس تمام آفیت جو اس کو ابھی تک حاصل رہی ہیں اس کا شکر ہو جائے تو اس کا پرمننٹ بیمہ اس کا ہو جائے گا اور بلکہ اس کی آفیت میں شکر کرنے سے اس میں زیادتی ہو جائے گی اور اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پریشانی مقتولہ ہے تو وہ الحمد للہ علا کل حال ان کا ہے دیکھیں اگر صرف الحمد للہ کی بھی ایک تذبیح پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی اس آفیت کا شکر قرار پائے گا یعنی اس نیت سے کہ پروردگار جو مجھے آفیت حاصل رہی ہے تو یہ پورے سال اب کو اسی طرح سے آفیت حاصل رہی گی اس رہات بہت دل کے ساتھ پروردگار عالم سے یہ والی دعا یہ ذکر کیا جائے تاکہ آفیت کا شکر ادا ہو جائے اور یہ پرمنٹ ہو جائے آفیت دیکھیں اللہ سے آفیت طلب نہ کرنے پہ حضرت یوسف کو طویل زندانی کے اندر رہنا پڑا تھا کتنی طویل زندانی بیہار الانوار میں ہے کہ اٹھارہ سال اس زندان کے اندر حضرت یوسف رہیں تفسیر قومی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یوسف نے شکایت آنا لہجے کے اندر بات کہی کہ پروردگار اتنی طویل قید کا مہدار کیسے ہوا اللہ کا نبی اٹھارہ سال سے اور یعنی روزانہ نکال کر کھوڑے مارے جاتے تھے یعنی اتنی آرام دے کوئی وہاں پر قید نہیں تھی قطرناک ترین قید خانہ تھا اتنی طویل قید کا مہدار کیسے ہوا تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا تفسیر قومی میں بھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار نے کہا تم نے خودی تو کہا تھا کہ رب سجن احب الی یوسف نے بات سن کر کہا کہ اے میرے پروردگار اس کام کی نسبت جس کی مجھے عورتیں دعوت دے رہی ہیں مجھے قید خانہ زیادہ پسند تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ آفیت مجھ زیادہ پسند ہے جب تم نے خودی کہا تھا کہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے تو تمہیں یہ والی بات کہنی چاہیے تھی تاکہ تم اس میں مبتلا ہی نہ ہوتے دیکھیں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ آفیت طلب کرنی چاہیے مو سے ایسے الفاظ بھی نکال نہیں چاہیے جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا اولاد کو والدین اکثر کمبخت اور کمبخت اور بدنصیب اور فلان اس طرح کے جو مختلف جو جملے کہتے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز بھی یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ اور وہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ تم نے اگر فلان چیز کی یہ والے جملے بھی نہ نکالنے چاہیے انسان کو چاہیے کہ اپنی جملے دیکھیں آپ نے خود کہ ایک جملہ انہوں نے صرف مو سے نکالا تھا کہ یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے تو اٹھارہ سال عذیتنا قید خانے کے اندر رہنا پڑا کہا تم یہ کہتے تھے کہ آفیت مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں تو ہمیشہ آفیت طلب کرنی چاہیے دعوات راوندی جو کتاب ہے قطب راوندی کی اس میں پیغمبر اسلام کہ ایک دعا ہے اسألوک تمام العافیہ پروردگار مجھے کامل آفیت انعائد فرما بعض وقت آفیت بھی ہوتا ہے کچھ چیزوں میں آفیت ہوتی کچھ چیزوں میں آفیت نہیں ہوتی کامل آفیت اسی طریقے سے دیکھے جس وقت انسان قنوط پڑھتا ہے قنوط کے اندر ایک دعا کافی رائج ہے جو قرآنی دعا ہی ہے اور اصلا وہ بھی دعا آفیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار یہ بھی دعا آفیت اس میں دنیا اور آخرت کا ہر حسنہ طلب کیا جا رہا ہے عذاب آخرت سے نجات جو ہے وہ اس کے اندر مانگی جا رہی ہے یہ بھی آفیت اور شب قدر میں آفیت میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے حضرت امیر المومن کی دعا بہار کے اندر اب قائطنی اب ادم اب ہمیشہ آفیت اور مجھ میں کبھی جدائی نہ ڈالنا یعنی آفیت میں اور مجھ میں کبھی یعنی بالکل کنٹینیوٹس آفیت ہونی چاہیے اس میں پرپردگار کبھی جدائی نہ ڈالنا یہ دیکھی یہ سطح امیر کی دعا اور یہ اس سے ملتی جلتی یہ دعا آفیت کے اندر یہ والا جملہ جو ہے تقریبا کچھ الفاظ سے اختلاف کے ساتھ یہ اس کے اندر بھی موجود ہے جو صحیفہ سجادیہ میں دعا آفیت ہے تو یعنی ہمیشہ مجھے آفیت نصیب رہے لا تفرق بینی و بینال آفیت اب ادم آپ قائطنی جب تک میں زندہ ہوں کبھی بھی آفیت میں اور مجھ میں جدائی نہ ڈالنا اب دیکھیں اگر آپ نے آفیت مانگ لی تو گویا ہر چیز مانگ لی ہر چیز مانگ لی کہا ہم بیٹھ کے کتنی بھی دیر ہم بیٹھ کے دعائیں کریں کچھ نہ کچھ دعائیں آپ کے پھر بھی رہ جائیں گی بعد میں آپ کو یاد آئے گا اور یہ فلا فلا بھی دعا بھی میری رہ گئی لیکن اگر آفیت مانگ لیں گے تو جب بھی آپ سے یہ بات ابھی کہی گئی ہے سجدے میں بھی یہ چیز پڑھی جاتی ہے یا والی الافیہ اصلک الافیہ آفیت الدنیا والا آخیرہ یہ اکثر علماء حالت سجدہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں افطار کے وقت بھی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ افطار کے وقت آپ لے کے بیٹھ جائیں دعا آفیت امام سجد خاص طور پر اس شب قدر والی وقت افطار ہر دعا قبول ہو جاتی ہے تمام مومن و مومنات کے لیے تمام ہر لحاظ سے ان کی طلب آفیت کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں اور سب مومن مومنات کے لیے اس دعا کو پڑھیں خاص طور پر تو یہ آفیت کا ایک لحاظ سے پورا بیمہ ہو جائے گا اور شب قدر کے اندر اگر آپ نے اس کو پڑھا اچھا اسی طریقے سے نماز مغرب اور عشاء میں بھی جو قنوط پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے کہا اللہم اللہم ان یسالک الافواء والعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخر جو چھوٹی مختصر ترین دعا آفیت یہ پڑھ لی جائے مغرب اور شاہ کے قنوط میں اچھا مثلا اس کے بعد پھر آپ نماز شب قدر پڑھیں گی دو رکعت اس میں بھی قنوط آئے گا اس کے اندر بھی آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں اللہم ان یسالک الافواء والعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخر اس کے بعد اس رات کو لازمی ہر شخص کو پڑھنی ہے نماز شب نماز شب پڑھنی تو نماز شب کب کے اندر بھی جو قنوط آئیں گے اس کے اندر بھی اس کو پڑھیں اور آفیت طلب کریں کیونکہ دیکھیں وہی ہم نے اس سے پہلے بات بیان ہو رہی تھی کہ ایک تو ہمیں آفیت مستقل چاہیے دوسرے کہ ہماری دعایں محدود ہوں گی پوری رات بھی لگا دیں گے تب بھی دعایں کچھ رہ کچھ رہ جائیں گی تو اتنی جامع دعا جو ہے مانگ لی جائے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر شامل ہو جائے اسی دنی سے نماز شب ہو گئی اس رہات کو لازمی سب کو نماز جعفر تیار پڑھنی ہے اس کے اندر بھی قنوط آتے ہیں اس کے قنوط کے اندر بھی اگر یہ مختصر ترین کم سے کم پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا اچھا کسی کو اگر یاد نہیں بھی ہے تو ان نمازوں کے لیے سیفہ سجادیہ وغیرہ والی جو دعا آفیت ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ پھر پورا سال مکمل آفیت کے ساتھ گزرے گا یعنی آپ کو یہ سلسلہ شروع کرنا ہے کب سے افطار کے وقت کی دعا سے اس میں سیفہ سجادیہ سے دعا آفیت پھر اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اس کے قنوط میں اس کے بعد نماز شب قدر دور اکت پڑھی جائے گی اس کے قنوط میں پھر نماز شب رات میں پڑھی جائے گی اس میں قنوط آئیں گے نماز جعفر تیار پڑھی جائے گی اس میں قنوط آئیں گے اور اس کے بعد جو فجر کی نماز پڑھیں گے اس رات کے اختتام پر اس کے اندر بھی دیگر قنوط کی دعاوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں اتنی مختصر سی ہے اللہم اینیہ سلکالعفو والعافیت والمعافیت فی الدنیا والاخیرہ تو انشاءاللہ پورا یہ آفیت کے ساتھ پورا سال گزرے گا اور تقریبا ہر دعا اس کے اندر شامل ہو جائے گی اچھا اب شب قدر میں اور کیا چیز مانگنا ہے پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہم اینکا افوون تحب الافو فعفو انی خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی شب قدر آئے تو مجھے کیا طلب کرنا چاہیے پروردگار سے معافی استغفار کرنا چاہیے معافی طلب کرنی چاہیے معافی اسی طریقے سے شب قدر میں خاص طور پر لیکن صدقات دینے سے بھی کیا ہے تمام بلائیں دور ہوتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہیں آیت اللہ محمد علی جاویدہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ دینا اسی سال کے صدقے سے زائد ثواب دلواتا ہے اللہم صل على محمد وعال محمد تو جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ سے بھی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں یعنی صدقہ دینے کی جو رد بلہ کے طور پر دیا جاتا ہے ان کی سلامتی کے لئے دیا جاتا ہے تو سوچی کہ کس قدر سلامتی امام زمانہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہو جائے گی یعنی جب آپ ان کے لئے یہ دعا کر رہے ہیں تو امام زمانہ بڑھ کر کس قدر آپ کے لئے دعا نہ فرمائیں گے یہ خود بھی کافیت کا ایک طریقہ ہے کہ امام زمانہ کے لئے اس رات کو صدقہ دیا جائے ان کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لئے اور تو اس کے نتیجے میں آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیوں وہ بھی سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا اسی طرح سے خاص طور پر دعا سلامتی امام زمانہ یہ بھی ان نمازوں کے قنوط کے اندر آپ کو پڑھنے چاہیے اللہم مکن لے والیے کل حجت والی جو دعا ہے یہ والی جب دعا اس سے ساتھ آپ پڑھیں گے تو یہ امام زمانہ کے لئے سلامتی کے لئے دعا ہوگی تو امام زمانہ کی طرف سے کس قدر سلامتی آپ کو نصیب ہوگی خود آفیت کے اندر آئے گا کہ جب امام زمانہ آپ کے لئے دعا کریں گے کہ جن کی دعا کی عدم قبولیت کا کوئی امکانی نہیں آپ ان کے لئے سلامتی کی دعا امام کو یاد رکھیں تو جو وہ آپ کے لئے سلامتی کی دعا کریں گے تو آپ سوچئے کہ کس قدر سلامتی اس رات کو آپ کو نصیب ہو جائے گی پورے سال کے لئے کام